اسلام علیکم فرنڈز میں محمد کامران آج بڑے عرصے بعد آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایکچولی ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں جس کے وجہ سے مصروف رہنا پڑتا ہے ایک تو سردیوں کے موسم میں میں تھوڑا ٹیسٹ بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے نین کا بہت زیادہ شوق ہے اور خصوصاً دسمبر کا مہینہ اور جنوری کے مہینے میں نین بڑی مزے کی آتی ہے ایک تو اس چکر میں رہے دوسرا یہ تھا کہ یوٹیوب آپ کو پتا ہے یوٹیوب کام کے یہ کوڈ بھیجتی ہے ویریفکیشن کوڈ تو میں کوئی اگس سے اگس ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے ٹرائی کر رہا تھا کہ یہ کوڈ بھیجیں وہ کوڈ بھیجتے تھے لیکن کوڈ کبھی محصول نہیں ہوا تو آج بڑے عرصے بعد مجھے کوڈ اچانک سے مجھے کال آئی ایک جگہ سے پوسٹ جہاں میں نے اڈریس دیا تو میں ہر دفعہ نئے اڈریس دیتا تو شاید یہاں آجائے یہاں جائے تو اس کیالکورٹ سے مجھے کال آئی کے آپ کا کوئی گوگل سے آیا ہوا ہے ڈاکومنٹ تو میں بڑا خوش ہوگا تو اس کے بعد وہ پھر میں نے جو ہے نا پین ایڈ کی اور پین ایڈ کرنے کے بعد وہ میرا جو ویریفکیشن تھی میرے اکاؤنٹ کی اور اس کی ساری ڈیٹیل ویریفائی ہوئی تو اس کے بعد ایڈز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اس سے پہلے ایڈز ڈیسیبل ہو گئی تھی نومبر سے تو مجھے تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ فیس بک سوری یوٹیوب کو فیدہ ہی نہیں ہے یوز کرنے کا اپنا ڈیس آٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں اور تین چار مہینے جو ہے ایڈز رو گئی اور تو سارا گوچ اور اس کے علاوہ جو آل ریڈی پیمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی شروع ہوتا ہے لیکن جب وہ آئیں تو میں نے کہا کہ یہ ایک جرنی ہے یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اس میں کچھ ٹائم کا بھی ہوتا ہے ٹائم ہمارا آف کورس جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں آہ یا آپ کسی بھی چیز پر بناتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم تو لگتا ہے تو اس صورتحال کو میں نے کہا چلیں شروع کرتے ہیں دوبارہ سے اور پھر دن میں آہ نے اس کو چیز کو آہ لے کے آیا اور میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اور آج جو ہے میں نے آہ کیونکہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو میں نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز شروع کروں کہ جو اس سے عوام الناس کو فیدہ ہو کیونکہ وہ ہے آہ کیونکہ ایک ہم جب سیونت کلاس میں تھے تو ایک اردو کی بوک میں ایک شیر ہوتا تھا آہ کی خدمت خلق کے لیے انسان کو پیدا کیا ورنہ اطاعت آپ کے لیے کم نہ تھے کرو بیان ٹھیک ہے مطلب فرشتے اللہ تعالی کی جو بندگی کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں اگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کا اللہ تعالی کی بندگی کے ساتھ ساتھ جو ایک کمین چیز یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے کیونکہ میں ایک ایسی سٹیج سے گزرا ہوں یا میں ایک ایسی جگہ سے ہوں جہاں پہ ہمیں مطلب بہت دیر تک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کیس طرح سے ہوتا ہے اس میں سے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے جو کیریئر کانسلنگ ہماری نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہی چیزیں تھی جب ہم سٹوڈنٹ تھے یا تو ڈاکٹر یا تو انجینئر وہ ایکانومی اور جو ملک کی صورتحال کے بعد جو انجینئر ہیں ان کی تو بلکل ہی بڑا عرصہ ہو گیا ان کی جو ڈیگری کی ویلیوز بہت کم ہو گیا آلدھو کہ انٹرنیشنل بہت ویلیویبل ہیں اور وہ ہمارے لیے ریڈی کھڈی کا حصہ رکھتے ہیں ہماری کانٹری کے لیے لیکن ڈاکٹرز کا وہ ہے کہ وہ ایک اچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سورس آف ارننگ ہے اس کے علاوہ جو پیشن ہے پیشہ بڑا اچھا ہے لیکن اس میں بھی بڑے پرابلمز ہیں کیونکہ جوبز کا بڑا ایشو ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن اگر ہم بات کریں انڈینز کو پاکستان اور انڈینز کو دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں انڈینز ٹکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں میں تو کہتا ہوں انڈینز ہم سے آگے نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے ہیں کیا پاکستان کے پاس کوئی نوبائل پریز آیا ہے سائنس ٹکنالوجی کا نہیں تو کیا انڈینز کے پاس آیا انڈینز کے پاس بھی نہیں ہے اب ہم آہ خورانہ ایچ بی خورانہ کا کہتے ہیں جی نوبائل پریز ہے یا ہم ایک دوسرا ایک فیسی پیسیتی مائٹیکس کے تھے اس میں دیکھا جائے تو ہم ایک نوبل پرائز ان سے سائنس ان ٹیکنالوجی میں زیادہ وین کر چکے ہیں تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈینز ہمارا سیتنا زیادہ آگے نہیں ہے لیکن انڈینز اس چیز میں آگے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل جائیں آپ کانیڈا جائیں یورپ یا یو ایس سے جائیں وہاں پہ آپ کو انڈینز بہت جیادہ ملیں گے پاکستانی آپ کو ملیں گے تو پاکستانی ایک خاص مکتبہ فکر سے ملیں گے اور وہ خاص ایریس سے بلانگز کرتے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو سعود پنجاب میں پیدا ہوا ہے سعود پنجاب نے اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ پھر ہائر ایڈوکیشن کے لیے جب لاہور میں جاتا ہے تو اس کو لاہور میں جا کے جب وہ ڈگری اینڈ ہوتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ سی ایس ایس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جبکہ ایک بچہ جو اپر پنجاب میں اسلام آباد میں پشاور میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدائش سے ہی بتایا جاتا ہے کہ سی ایس ایس بھی کوئی چیز ہے اگر آپ نے ایک اچھا لائف سٹائل گزارنا ہے تو دیر ازا وے کہ آپ سی ایس ایس کی طرف جائیں جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا لائف سٹائل بتانا ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں آپ انجینئر بنیں اور اس طرح سے مطلب کہ آپ کے بعد آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اپورچونٹیز ہوتی ہیں فور ایکزمپل یہ ایک ٹرینڈ کی بات ہے میں آپ کو بڑی کلیرلی بتا دوں کہ میں آوازین گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لوگ اور ایک بڑا پرانا ادارہ ہے اور بڑا فیمس ادارہ ہے لیکن دیر وز کوئی ان کی جو ہے نہ روایات نہیں تھی کہ ہمیں پتا ہو کہ سکولر شپس بھی ہوتی ہیں ہمیں پتا تھا سکولر شپس ہوتی ہیں بٹھ ہمارے پاس میں اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جتنی ہونے چاہیے لیکن جب میں کیدی آزم یونیورسٹی میں امفل کرنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ دیر لوٹ آف اپورچونٹیز فار سٹوڈنٹس کے وہ سکولر شپ پہ جا سکتے ہیں مطلب کہ ایک جگہ کا بہت زیادہ آپ کی زندگی میں اثر پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کالیج میں اس چیز کے لیے اتنی ویلیویبل چیز نہیں تھی اور کیونکہ وہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس زیادہ سکولر شپ اویل نہیں کر سکتے تھے انٹرنیشنلی کر چکے تھے تو وہ ٹرینڈ کام تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں کہدی آزم میں بہت سے لوگوں نے سکولر شپ اویل کیا تو وہ ٹرینڈ زیادہ تھا اس کے علاوہ میڈیکل کی فیلڈ میں بہت سے میڈیکل سکولجز ایسی ہیں ٹھیک ہے جس اس کے بچے ایم ایل ای کے اگزام دیتے ہیں میں دو دوستوں کے پاس جاتا تھا تو وہاں پہ پلائب جو یوکے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیتے تھے اور اس کے مقابل میں اگر آپ غازی میڈیکل کالیج ڈی جی خان کے سٹوڈنٹ کو پوچھیں فیوچر پلین تو وہ یہی کہے گا میں ایم ایس بنوں گا میں ایم ایو بنوں گا ایم ایو بنوں گا میڈیکل میں ایم ایسی پی ایس کارلوں گا سرجری میں لیکن وہ کیونکہ ہمارے ہمارے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے عردگرد لوگ رہ رہے ہیں ان کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری سوسیٹی کام پر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ پچیس زارہ مہینہ کما رہا ہے تو آپ بھی پچیس زارہ ہی کم ہوگے اس سے زیادہ نہیں کم ہوگی ہاں اگر آپ کے دوست آپ کے ساتھ رہنے والے ایک لاکھ تک کما رہے ہیں تو چار پانچ چھے مہینوں تک آپ ایک لاکھ کمال ہوگے تو میں اس لیے میرا جو یہ چینل ہے اس میں میں بہت ساری اپورچونٹیز انٹرنیشنل اپورچونٹیز کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کس طرح سے اویل کرنی ہے کس طرح سے کریک کرنی ہے تو انشاءاللہ سے آج سے پھر یہ سلسلہ میں شروع کرتا ہوں اور بہت جلد میں نئی ویڈیوز کے ساتھ ہوں گا اور بتاؤں گا کہ کیس طرح سے آپ نے انٹرنیشنل اپورچونٹیز کریک کرنی ہے اس کے علاوہ میں کچھ بیالوجیکل سائنسز سے رلیٹ کچھ سٹیٹسٹکس کے اور کچھ دوسرے بائی انفرمیٹکس کے جو ٹولز ہیں ان پہ بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میرے سے میرے جو کلیکس ہیں میرے دوست ہیں یا میرے جونئیرز ہیں یا میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ اسے استفادہ حاصل کر سکیں تینکیو تب تک کے لیے اللہ حافظ